اسلام علیکم ناظرین محترم ہمارے سامنے اس وقت جو شخصیت تشریف فرما ہے یہ کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے جمہوری محاس پارٹی کے فونڈر چیئرمین ہے انجینئر شیاطری خان صاحب اور ان کی پوری لائف جو ہے گلگت بلچستان کے حقوق کے اصول کے لیے سٹرگل میں رہی ہے اور اب بھی سٹرگل کر رہے ہیں تو آج اتفاق سے ان سے ملاقات ہوئی ہے تو محترم میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت گندم کا جو ریٹ ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے باقیدگی کے ساتھ اور سبسیڈی کو بھی ٹارگیٹڈ کیا گیا ہے تو آپ جناب علی پرانے سیاستدان ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے بہت بہت شکریہ برادر جہاں تک آپ نے پارٹی کا سوال کیا تمہیں تھوڑا سا تعرف کراتا چلو گلگت بلدستان جمہوری محاس گلگت بلدستان کی پہلی سیاسی پارٹی ہے جنہوں نے گلگت بلدستان کے اندر سے افسیار اس وقت گلگت بلدستان کے اندر افسیار تھا افسیار کے خلاف انہوں نے جدجیت کی بعد میں پاکستان پیپل پارٹی بنی تو اس وقت جمہوری محاس کو جمہوری محاس ختم ہوئی تمہیں مختصر سا تعرف کر آیا جمہوری محاس کے حوالے سے رہی ابھی گندم کے حوالے سے گندم انسان کا بنیادی ضرورت ہے ایک سوچی سمجھی ساجش کے تحت پورے پاکستان کے اندر کرپشن مافیا نے لوٹ مار مافیا نے ایک بہران پیدا کیا ہے ایک سوچی سمجھی ساجش کے تحت پچھلی دفعہ رمضان میں اسی عرب کا گندم خریمیں گریبوں کو دیا گیا ہے اس میں کوئی بیس سے پچیس لوگ لوگ میں اجل بھی ہوئے جیسا کی سابقہ نگران وزیر آزم مسمیلک نون کا وزیر آزم جناب خاکان آباسی صاحب نے بیس عرب کا بیس عرب روپے کا انکشاف کیا گریبوں کے جو گندم ہے اسے حوالے سے وہاں کرپشن ہوئی تو اسی طرح کیسے گلگت بالستان کے اندر گندم کا اتنا بہران نہیں ہے جتنا یہاں لوٹ مار ہے یہاں جتنا کرپشن ہے پورے شیخ پورا میں پورے پنڈی میں اسلام آباد میں میرے خیال میں تین کی چار مل ہے گلگت بالستان میں ہر دس کلیو میڈر کے بعد ایک مل بنی ہوئی ہے یہ مقامہ خوراک کے ساتھ یہاں کی لوکل پیرکورسی کے ساتھ یہاں کی لوکل جو سیاستدانوں کے ساتھ ایک کرپشن مافیا ہے جنہوں نے ایک مصنوعی بہران پیدا کیا یہ ہے تو بہرحال گندم جو ہے ہمیں کوئی خیرات پر نہیں دے رہے ہیں یہ ایک بیندلہ قوامی رول ہے جو انچے علاقے ہوتے ہیں یہاں ایک فسیلی زمینے ہوتی ہیں وہاں جو گرم علاقے ہوتے ہیں جس طرح تھر پر کر کوئی بھی انگریز کے زمانے سے کوٹا مقرر تھا اس طرح گلگت بالستان کو بھی کوٹا مقرر ہے لیکن بدقسمتی سے گلگت بالستان کے اندر ایک مقصود گلگت بالستان کے اندر پہلے جو ہے گندم کا بہران نہیں تھا یہ دو تیس سالوں میں گندم کا بہران ہوا یہ سروپ اور سروپ جے بٹوڑنے کے لیے یہاں کرپشن گلگت بالستان واحد جو ایک خیتہ تھا یہاں لوٹ مار کرپشن کا کوئی نام نام بھی لینے کے لیے تیار نہیں تھا بیج میں ایسا ایک مافیا پیدا ہوا جنہوں نے گندم کو ہی یہاں سے کوئستان بیچتے ہیں یہاں سے پنڈی بیچتے ہیں یہاں تین سو روپے کا ملتا ہے ساڑھے تین سو کا ملتا ہے وہ گندم کوئستان میں پنڈی میں یہاں سے لگا کر بچے سو تین ہزار میں بیچتے ہیں بیس کلو والا ہٹا اس کے لیے ہمارا مطالبہ یہی ہونا چاہیے نمبر ایک تو پچھلی دفعہ سابقہ وزیر حالہ حبیظ الرحمن صاحب نے بھی ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جس میں سولہ سکیل سے اوپر انیس سکیل کے اوپر ان کو گندم کے کھوٹے سے مستثنہ قرار دیا جائے اسی طرح میرا ذاتی مطالبہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے زمینیں گرہ بات کر چکے ہیں میرا یہی مطالبہ میں نے پہلے دی بھی یہ کسی اکبار میں بھی دیا تھا جس کے پاس پندرہ کنال زمین ہے بقیدہ پٹواریوں تصل داروں نمبر داروں سے جا کے زمینوں کا ویرفیکشن کرائے جس کے پاس پندرہ سے بیس کنال زمین ہے اس کا بھی گندم کا کھوٹہ ادا ہونا چاہے تاکہ لوگ اپنے زمینوں کی طرف راکب ہو ہم بدقسمتی سے اپنے زمینیں ویران کر کے گندم جو ہے پھر میں کھانے کے لئے تیار ہے جیسا کہ ہمارے بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے بھی زمینداروں کا باز جو ہمارے ہیں وہاں لوگوں کے یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں آٹے کی بجائے گندم دیا جائے تو بہت سارے دوستوں نے یہ کہا کہ ابھی گندم صاف کرنے کے لئے ہماری عورتیں تیار نہیں ہیں تو یہ بھی نہیں ہونا چاہے اس سے پہلے ہمارے عباو اجداد نے گندم بھی خود صاف کیا اپنے دیسی چکیوں بھی پیستے تھے ابھی اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے چکیاں بھی ہرکس ان کی مشنری یہاں موجود ہے لیکن اس میں کرپشن ہے کرپشن رکھنا کے لئے بہت ہی اس کے انتہائی سخت اقدام اٹھانا ہوگا جب تک ہم کرپشن کی لانت تو ختم نہیں کریں گے اس طرح سے مسلمی بہران پیدا ہوتے رہیں گے اور جو روڈ مہر مافیا ہے ان کے یہ کرم ہوتے رہیں گے بہت شکریہ جناب